اسلام علیکم کیا حال چال ہیں کیسے جا رہے ہیں روزے میں نے آج مشین کے دو لوڈ چلا دیئے ایک ریگولر جو تھا اور دوسرا چادروں کے لیے اوپر جانے کی بالکل بھی حمد نہیں تھی گراج بھی دھونا تھا گراج دھو کے تو پھر میں نے گاڑی جو باہر نکلی ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر سوچا کہ باہر اچھا خاصا موسم ہے سوک جائے گی تو ایک چادر تو پندرہ منٹ میں سوک گئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا اوپر کون جائے یا عمر کر دے تو میں نے کہا چلو ادھر ہی گاڑی کے اوپر ڈال دیتی ہوں اور پندرہ پندرہ منٹ میں وہ سوک رہی ہیں ویسے گرمیوں کے موسم کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے جاسی کپڑے جہاں بھی ڈالو سوک جائیں گے تو باقی میں نے یہ ادھر ڈال دی ہیں اور پھر اس کے بعد تو ہے میں نا زہر کی نماز کے بعد سو گئی اور ایسی سوئی کے اثر کے ٹائم پر میری آنکھ کھلی تو پھر مجھے سمجھ ہی نہ آئے اچانک اچانک سے کیونکہ میں پہلے سوچ لیتی ہوں کہ آج کیا کیا افتاری میں بنانا ہے تو چکن کا پیکٹ سامنے نظر آیا فٹا فٹ وہ چکن جو سٹیم بناتی ہوں وہ نکال کے کڑائی میں ڈال دی پھر اس کے بعد سوچا کہ اتنے روزے گزر گئے ہیں تو پکوڑے نہیں بنائے آج پکوڑے بنا لیتی ہوں جو بھی لوگ پکوڑوں کے خلاف بولتے ہیں آج وہ بھی دے لیں کہ پکوڑے بھی جو ہے نا رمضان کا بھئی حصہ ہے ہم کب تک ان سے ایوائیڈ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ نا اچھا وہ باتیں تو بعد میں بتاؤں گی جب پکوڑوں کا میں نے سوچ لیا اور اس کے بعد نا اس کے اندر میں نے نا سارے گھرم مثالیں یہ جو ڈال دیئے ہیں نمک ہے لال مرچ ہے دھنیا ہے دھنیا پاودر ہے وہ اس کو تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھوڑا سزیرہ ڈال دیا لیسن نہیں ڈالا ادھرک کا پاودر ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی اجوائن اور کسوری میتھی ڈال دیا ہے اور ابھی اس کے اندر پانی میں نے وہ ایسے ہی رکھ دیا ہے اور ٹائم بہت تھوڑا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ نا میں یہ بھی آٹا بھی ہمارا ختم ہوا تھا تو جیسے ہی ان کے پاپا گھر پہنچے ہیں تو میں نے کہا جلدی جلنے جائیں اور امنا آٹا پسوا کے لانے پھر ہم لوگ اوپر گئے اور اثر کی نماز کرنے کے فوراں بہت پہلے اوپر گئے پھر اوپر سے گندوں مغیرہ لے کر آئے پھر ان کے پاپا کو میں نے ادھر بھیجا اور پھر مجھے جو بھی فریزر میں چیزیں نظر آتی جاری ہیں فریج میں ہوئے ہیں وہ نکالتی جاری ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں کیا بنا رہی ہوں اور کیا بنانا ہے تو برگر کے دو پڑھے ہوئے تھے ایک پیکٹ میں تو وہ بھی نکال لیے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی چکن نکال لی ہے اور چکن بریڈ کے جو میں نے تھوڑے سی رول چھوٹے چھوٹے بنا کے رکھے تھے وہ بھی نکال لیے اور اس کے بعد یہ جو دوسرے رول پڑے تھے رول پٹی والے تو وہ بھی اور فرائی نہیں کر رہی ہوں ان ساری چیزوں کو میں کر رہی ہوں بیک دس منٹ کے لیے ان کو بیکنگ کے لیے رکھ دوں گی ابھی ویسے میں نے نکال کے رکھ لیے تو پندرہ منٹ پہلے ان کو بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد ان کے پاپا جو ہے نا وہ کلو آٹا لے آئے تھے وہ کلو آٹا وہ گون لیا پھر اس کے بعد ٹائم بھی جلدی جلدی گزرتا جا رہا ہے جیسے میرے ہاتھ چل رہے ہیں نا ویسے ہی ٹائم اتنی جلدی گزر رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے نا پکوڑوں کے اندر نا دو چمچ دہی ڈال لیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ان کو میں نے مکس کر دیا ہے اور جو پہلا چکر ہے وہ میں ہاتھوں سے ڈالتی ہوں اور آئل اب اتنا گرم نہیں تو تھوڑا سا میں نے ویٹ کیا پھر اس کے بعد جب گرم ہو گیا پھر مریم کو میں نے بھلایا جلدی وہ بھی سو گئی تھی اس کو اٹھایا اس کو میں نے کہایا کہ آج گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو سٹروربری فریزر میں سے نکال کے میں نے پہلے ہی جگ کے اندر اور چینی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے رکھ دیا تھا جب تک وہ میلٹ ہویا تو مریم نے جوس بنا دیا اور میں نے کہا چپس بھی بنا دو کیونکہ عمر پکوڑے نہیں کھاتا ہے وہ چپس لیتا ہے پھر اس کے بعد جو میں نے چکن لگائی تھی وہ برگر کے اوپر میں نے مایونیز اور کریم والا مکسٹر پڑھا ہوا تھا وہ ڈال دیا اور جو بچ گیا وہ میں نے چکن اور تھوڑی سی بندگو بھی وہ ڈال دی اور گیس تھوڑی ہو گئی اور دونوں جو چلے فارغ نہیں تھے تو میں نے جو سٹیم والا تھا اس کو میں نے سلنڈر کے اوپر رکھ دیا اور دو روٹیاں بنانی تھی اور چپس بنانی تھی تقریباً کام ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوپر میں نے انڈا بھی ڈالنا تھا وہ بھی ڈال دیا اور اب میں جا کر دیکھ رہی ہوں کہ دستر خان کی کیا صورتحال ہے اور مریم نے ماہم کو پکڑیا وہ تھا اور اس کو کہتے جا کے سپون لے کیا اور وہ میڈم جو ہے نا کیچن میں سے اپنی اپنی چیزیں ڈھوڑتی پھیر رہی ہوتی ہے ماہم کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون سے شکار میں پھیر رہی ہوتی ہے اور یہ ہو گیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن لگاتی ہوں برگر بھی تیار ہو گئے تو گرم کر لیا جو رول والا تجربہ میں نے کیا ہے نا بیک کرنے کا یہ بڑا مزا آیا ہے اس کا ساتھ سارے بچوں کا پسند آیا ہے جو ایک ایک جو بنایا ہے اور ساتھ والوں کے گھر سے آئی ہے مزدار مزدار سی بریانی وہ بھی دکھاتی ہوں آپ کو اور جب میں پہنچی ہوں نا تو افتاری سائرن ہو چکا تھا اور سارے دعا مانگ رہے تھے اور میں بیٹھی ہوں تو اس کے بعد میں چیک کر رہی ہوں کہ کون سا بچا کیا کھا رہا ہے ابھی میری نا ساری بو کھوڑ گئی ہے اور میرا دل کھا رہا ہے میں تھنڈا پانی پیوں گلا بھی خراب تھا تو بہت دکھاتی مرکی آپ تلابات آپ کو ٹائم کو کیا ہے تلابیر کا میں نے چائے نہیں پی تھی تو پاپا اور میں دوبارہ سے چائے بنا کر پی رہے ہیں اور ہو گئی تراویی اور اس کے بعد سارے ہی لڑکے اٹھکی چلے جاتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ جانماز نہیں اٹھاتا ہے پھر میں اور ان کے پاپا جو ہیں جانمازے بغیرہ اٹھاتے ہیں اور یوں ہمارا تلابیر کا ٹائم بھی ختم ہو گیا بے جانت چاہتی ہوں اللہ حافظ